بلے باز اس گین کو پرک ہی نہیں پائے کیا گین تھی بلے باز نے سرکشت کھیلنا ہی بہتر سمجھا کوئی رن نہیں یہ بہت بڑی وکٹ ہو سکتی تھی لیکن وہ بال کو پکڑ ہی نہیں پائے گین باز کی انتیم گین کو ملا بلے کا چوکے کے ساتھ بہترین پچاس رنگ کی ساجہ داری اس کمال کی جوڑی دوا ہو رہی ہے باؤنڈریز کی پرسا بلے باز نے کسی چیز سے سمپرک نہیں کیا سوائے ہوا کے گھمدہ گین بازی کوئی رن نہیں دیا اور لگتا اب اسے روکنا سمبھا باری کنارہ لگا اور گین جاری ہے باؤنڈری کی اور چارنڈ کے لیے اس پیل میں اپنی لائن اور لینڈ پر نینترہ لگا باری کنارہ اور گین جاری باؤنڈری کی اور ہو رہی ہے باؤنڈری کی پرسا ہو رہی ہے باؤنڈری کی پرسا گین باز کیس ڈیلیوری نے بلے باز کو بیٹ کر دیا ہے فیلڈرز کا پوری طرح سے برچس ور کچھ نہیں ملنے والا بھائی اور انت میں اچھی فیلڈنگ بہت اچھی تھوپ ہیں کیسی دھا سٹمز کے اوپر اور اسی کے ساتھ پچاس رن کی ساجہ داری پوری ہوئی بڑیا کھیلا گین باز کا کریس تک کا خراب رنہ بہتریک رن بیٹنگ ٹیم کو یہ آکرمنٹ سٹمز کے لیے نہیں تھا بوس سبردش شاری رک پرہار وکٹ ملنے کا موقع وکٹ مل سکتا ہے پر گین ہاتھ سے چھٹکی اوہ کیا چھوٹ گیا ایک اور چوکا گین باز نے اپنے سارے ہتھیار آزما لیے ہیں لیکن کچھ کام نہیں کر رہا غزب کی ڈائیو ڈگائی فیلڈر نے لیکن اب دوس آج کوئی چوکا یا رن رک نہیں رہے ہیں کیا گھماودار سوئنگ ہے بلے کا بہری کنارہ لگ سکتا تھا بڑیا کلائیوں کا استعمال بلے باز کے دورہ بوڑ دیا گین کو لیک سیڈ کی طرف واپس چھلانگ لگائی ہے لیکن کیا یہ سمیہ پر تھے کیا سمیہ پر پہنچے ہیں امپائر نے کہا جی ہاں سرکشت ہے بلے باز کا سوچا سمجھا شاٹ کھیر دیا لیک سیڈ کی طرف ڈائیو لگائی لیکن کام نہ آئی اور گین گئی باؤنڈری کے پار چار رن کے لیے بولر کی انتیم گینگ پر چار رن بولر کی پرپیکٹ بلنٹ ڈیلیوری بہت شاندار بلے باز دویدھا میں بلے باز کیا باؤنڈری روکی ہے یہ ویل ٹائم ڈائیو تھی جیتے کی طرح بھاگے اور آسانی سے دو رن فورے کر لیے لگتا ہے بول پاؤنڈری تک جائے گی اور چلی گئی چار رن فیلڈرز نے روک روک کے رنوں کو روک دیا ہے اس گول پر آیا کے والے ایک رن اسے پتا ہے کہ ایک ایک روکا ہوا رن مائنے رکھتا ہے مضبوط بازووں نے خوبصورت روک ہے کا اوہ یہ چوکا ہوگا اچھی ڈائیو فیلڈر دوارا لیکن ٹائم نہیں کر پائے اس گیند کے ساتھ ہوئی ٹاٹا بائے بائے انتیم گیند پر لگا چوکا سبردست شوٹ سے بھرپور ایک شاندار شتک اس پاری کی بہترین بیٹنگ پچاس رن کی ساجے داری پوری ٹائم دور سابدست شوٹ سے بھرگ رد Lamborghini مسائید وہ کیا گین تھی بہت اچھی فیلڈنگ کا نظارہ اب ایسا پردرشن برقرار رہنا چاہیے بہت سندر گین سونگ کرتی ہوئی آئی لگتا ہے وکٹ بچانے کے لئے ڈائپ بارنا ہی پڑے گا بہت خراب رننگ بیٹوین ڈا وکٹ اس بلے باز کی یادگار پاری سماپ تھوٹی ہوئی ایک بہت خاص انہیں کی ضرور اچھلتی کھوٹتی چھلانگ لگاتی گیت گئی باؤنڈری کے بہار چار رن ملیں گے بیٹسمن کو دو کی بنتی ہے جوڑی اور تین کی ہیٹرک کیا یہ کر پائیں گے اور لگتا اب اسے روکنا سمبھم یہ کیچ ہو سکتا ہے اوہ کیچ چھوڑ دیا اوہ کافی جلدی کھیل دیا اور بلے کا کنارہ لگتا ہو اور گین پاؤنڈری کیوں ہو رہی ہے باؤنڈریز کی پرسار بلے باز کو ایک ایک رن کے لیے اچھی خاصی لڑائی کرنی پڑ رہی ہے بہترین پردرشن فیلڈر زوارہ بلے باز کا بہت بڑی اشتر جس میں میدان کے ہر طرف سے رن آئے سوئنگ کیا اور چوکے اوہ بھاگ گے شالی رہے بلے باز گین پاؤنڈ کی بہت شاندار ڈیلیوری اس اوور میں ایک اور ڈاٹ بال بالر اس سے بہت خوش ہوں گے یہ ہے سیزن کی سب سے بڑیا کیچ اس بلے باز کی یادگار باری سماپ ہوتی ہوئی دوسرے چھوڑ پر وکڑوں کا پتن جاری امید ہے یہ کچھ شروعاتی گیندوں کو کھیل پائیں گے آہ فیلڈر بہت میراش ایک آسان سی کیچ چھوڑ دی بڑیا قدموں کا استعمال یہاں چار رن دے کر جائے گی لگتا ہے گیند باس کو کچھ سندیش دینا چاہتے ہیں پہلی گیند پہ ہی چوکا بہت سندھر گیند سونگ کرتی ہوئی آئی گیند چھٹک گئی اور یہ ملے بیٹنگ ٹیم کو چار اور رن اور لگتا ہے اب اسے روکنا سمبھا دو گرما گرم باؤنڈریز لگا تار کیا آپ باؤنڈریز کی ہٹ ٹرک ہوگی ہوا میں سونگ کرتے ڈیلیوری بلے باس بہت مشکل میں بڑی چطورائی سے گیند کی ہے ایک اور چوکا گیند باس میں کافی جلدی کھیل دیا اور بلے کا کنارہ لگتا ہو اور گیند پاؤنڈری کیوں ہو رہی ہے پاؤنڈریز کی پرساک باری کنارہ اور گیند چلی باؤنڈری کی اوڈ ہوگر کو سمبھا کیا چوکے کے ساتھ باری کنارہ لگا اور گیند چلی باؤنڈری کی اوڈ چارنڈ کیلئے فیلڈرز نے روک روک کے رنوں کو روک دیا ہے نوٹ اوٹ کا ہاں امپائر نے نتیجہ بلے باس کے پکش میں کیا گھماودار سونگ ہے یا گیند کا انتظار کر کے خلقے سے نکال دیا اور یہ چار رن سندر شاڈ گگبو کا صحیح استعمال زیر ٹھر 뛰ٹ غین اوڈرز بہتی قریبی میچ رہا لیکن یہ جیب تک نہیں پہنچ پائے اپنے دم خم کا او وشوس نہیں پردرشن کیا اس شکس نے واقعی آج کا من اوف دو میچ ڈیس سیریز ایک رومانچک موڑ پر آ کر ختم ہوئی جہاں شاندار پردرشن کرنے والی ڈی بھی ویجیت آؤ بھر کر آئی ہے خوان ترکب ہماری ہے در در دادم ا interpretation ڈیس سیس شکر اس سید ڈیس سیر ڈیس سیر ڈیس سیر ڈیس سیر ڈیس سیر ڈیس سیر ڈیس سیر